کوئی بھی اعتراض ہیں کوئی بھی آپ کو اچھا بھائی تھی کے ہے وہ میرا چینل دی تمہاری تھی کے ہے او بھائی جائیں ٹھیک ہوگیا چلو جی جائیں ٹیک کیا آخر میں ایک بات کر لوں مطلب یہ نہیں ہوتا میرا بھائی کال لائے شباش میرا چینل بھی کون سا چینل ہے آپ کا آپ کے اپنے لوگ نہیں آپ کو سنتے میرا بھائی در آکے میرا چینل بھی ہے لو جی اپنی اپنی ریڈی لگا لیا میری کلفی بھی بیچو ادھر اس طرح نہ کیا کریں عزت کے ساتھ بات کریں اور چلتے بنیں ایک ہے ٹیٹو پارٹی ہے یہ پھکی ہے پانچ روپے پیٹ خراب ہو جائے تو یہ پھکی کھا لیں اس طرح نہ کیا کریں میرا بھائی ششوہ صاحب اس طرح نہ کیا کریں آپ کی میر بنیں صحیح مسلم بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں بہت شکریہ علیہ السلام علیہ السلام صحیح مسلم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں ان سے کچھ بات کر نہیں تھی وہ اپنی پھکی بیچنا شروع ہو گئے تھے ورنہ ضرور آپ کی بات کرواتے کہتے ہیں جی کوئی بھی سوال ہو وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی آپ کا سوال ہو میں حاضر ہوں اور دلیل کیا دے رہے ہیں یادو کلین سے شری کرشنا کے وجود کی دلیل دے رہے ہیں یہ چھوٹا سا پانچ دس سال کا بچہ بھی اس کو پتا چلے گا جس نے مہا بھارت پڑی ہو یا جس نے تھوڑی سی اسٹری پڑی ہو اس کو پتا چلے گا کہ یادو تو شری کرشنا سے بھی پہلے موجود تھے یادو کے ہونے سے شری کرشنا کے ہونے کا کیا تعلق ہے جب شری کرشنا نہیں تھے تب بھی یادو موجود تھے تو پھر چیک کریں یہ تو جو بھی اگر خوشی بتاتے ہیں میں تو پہنچ جاتا سائٹ پہ میں تو پھر آکھ میں جہاں جہاں بولتے ہیں وہ پہنچ کے ان کی گڑھ میں جا کے ان سے بات کرتا یہ دیکھو یہاں سروے اب بتا میں اس لئے آ رہا ہوں خیر نہیں نہیں زبردست زبردست جی کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ وہ تو چلے گئے ہیں آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بول لیں پھر آگل بھائی کو لیتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں میں ابھی بیکسٹیج ہی جا رہا ہوں میں کچھ اور بات ہوگی تو میں واپس آ دوں گا ابھی تمہیں لے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اور بھائی کو موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے نو پرابلم نو پرابلم نو پرابلم سہی مسلم بھائی ٹینکیو ٹینکیو لیں جی ہمارے ساتھ آئی ایم ہیں بہت بار آئے ہوئے ہمارے پاس جی آئی ایم بھائی ہلو بھیا یہ بھائیا کیسے ہیں پیارے بھائی سب سہی جی میرا بھائی میں بھی ٹھیک سب خیریت ہے آپ سنائیں سب سہی ہے میں کوئی سوال پوچھوں آپ سناتے نہیں ہیں بھائی ہاں آپ سے بات تو ہوئی تھی ہمارے پچھلی بار مجھے یاد نہیں رہا میرا بھائی میں بڑی مادر نہیں چاہتا ہوں کوئی کوئی نہ ہاں اگر آپ لڑکی ہوتے تو مجھے ضروری یاد رہتے اچھا خیل پوچھ لیں جی اچھا تو مطلب اللہ مطلب کس گون کی کاران مطلب ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے مطلب کیوں ماننا چاہیے اللہ کو کیوں ماننا چاہیے مطلب باقی دھرموں کے گوڈ کو کیوں نہیں ماننا چاہیے یہ سوال کیوں آیا یہ سوال آپ کو کیوں آیا ذہن میں یہ سوال کیوں آیا جیسے آپ بولتے ہو جیسے مسلمinhas بولتے ہیں ہم تو بولتے رہتے ہیں مطلعہ مسلم بولتے ہیں کہ اللہ کے مطلعہ 99 گون ہیں تو ان کے 99 نام ہیں تو میں وہی دیکھنا چاہتا تھا کہ مطلعہ کیا کیا گون ہیں وہ کیا کرتے ہیں مطلعہ کی باقی گوڑ سے مطلعہ الگ ہیں یہ 99 کس نے کہا ہے نام بھی نہیں نا ان کے ساتھ کس نے کہا ہے 99 پہلے تو آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے جو بھی بات آپ نے کرنی ہے نا اس کا پروف چاہیے ہمیں یہ کس نے کہا ہے 99 ہے اے مسلم بول رہا ہے مطلعہ کی ان کے نام کہتے ہیں رحیم ایسے ایسے کچھ مطلب ہی میرے کوئی نام یاد نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے الرحیم الرحمن القادر ٹھیک ہے وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں مگر یہ 99 والا کہاں سے آیا یہ مجھے سمجھے مطلب ہی نام میں ایسے کچھ تھا نا ہے unlimited ہے unlimited unlimited ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعوذ باللہ میرے شیطان رجیم عدو اللہ عبد الرحمن اللہ پکارتے ہو الرحمن کہہ کر پکارتے ہو ایم ما تدعو جو چھ بھی نام اس کا کچھ بھی اس کا نام اس کو پکارتے ہو بس یاد رکھنا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ کہ جو اچھے اتم نام ہیں اتم گنہ ہیں ان سے عشور کو پکارو یہ کہا ہے قرآن نے کہیں بھی کوئی limited نہیں کی جیسے وید میں ہے رگ وید کے اندر ہے کہ اس کے انیک نام ہیں ایک نہیں ہیں انیک نام ہیں ریشی اس کو کسی طرح پکارتے ہیں اور دوسرے لوگ سنت کسی اور طرح پکارتے ہیں جو اتم نام ہیں اتم گنوں والے نام اس سے ان کو پکار ہے سپل اس میں کیا دکت ہے اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے تو وہ نیاکاری ہے ہاں جی نیاکاری مطلب کچھ جیجمنٹ دینے والا ہاں ٹھیک ہے نیاکاری بلکل ہے بلکل ہے تو نیاکاری پر دیتا ہے یا پھر اس کے ماننے پر اپنی مرضی پر دیتا ہے تو پھر یہ نیاکاری کہاں ہوا بہت اچھے اپنی مرضی پر دیتا ہے نیاکاری ہے اس کی مرضی پر دیتا ہے آپ ثابت کریں کہ وہ نہیں نیاکاری کہاں ہوا نیایا بنایا ہی اس کا ہوا ہے وہی ثابت کا ایک منٹ فرق بتائیں آپ جس چیز کو سنے درہا آپ جس چیز کو نیائے کہتے ہیں یا جس چیز کو اننیائے کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا جو انیائے ہے وہ دوسرے کا انیائے ہو اور جو آپ کا نیائے ہے وہ دوسرے کے لیے انیائے ہو ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہم ہم کہتے ہیں جی گاو ماتا جو ہے اس کو لٹاؤ اور اس کو آزاد کر دو اس کو مقتد دو یہ ہمارا نیائے ہے آپ اس کو انیائے کہتے ہیں آپ اس میں انتر کیسے کریں گے کہ کس نے انیائے کیا یہ کس نے نیائے کیا ایشورت کیونکہ وہ ہی کرتا درتا ہے تو جو نیائے وہ کرے گا وہ نیائے ہوگا آپ کا میرا نیائے نہیں ہوگا یہاں دنیا کی عدالت کے اندر تو کتنے جج ہیں جو نیائے کرتے ہیں مگر انیائے ہو رہا ہوتا ہے انیائے کرتے ہیں اور نیائے ہو رہا ہوتا ہے کتنے ریپسٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کتنے جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کو انہوں نے جیل میں بند کروا دیا ان کا نیای انیای کیا ہے اس کا ہے انیای وہ کرتا ہے نیای کاری ساید میرا آپ سوال نہیں سمجھے مطلب کہ اس کے ماننے پر وہ کسی کو دے رہا ہے مطلب سیلفیس کی طرح ہے یا فین کرمیوں پر آپ نے میرے بات نہیں سمجھے اپنی مرضی سے آپ سمجھیں نہیں رہے اپنی مرضی سے اس کی مرضی وہ چاہے تو مجھے نرکمت ڈالتے وہ چاہے مجھے سورگ اس کی مرضی اس کو کون پوچھ سکتا ہے آپ پوچھ سکتے ہوئے ایشور کو کیسا کیوں کر رہا ہے اگر پوچھ سکتے ہوتے تو آج آپ جیوت نہ ہوتے کیا آپ سے پوچھ کر آپ جیوت ہو آپ کے ماتا پیتا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں اس کے آگے کس کی چل سکتی ہے اس کے نیائے کو چیلنج کر سکتے ہو یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ آپ کے جتنے اطراز ہیں ان کو سب سے جڑک سو کھاڑ کے رکھ دے گی وہ جانتا ہے وہ سر ویاپک ہے وہ ہے سر ویاپک ہے تری اکال درشی اس کو سب وہ تو آپ کے منگ کو بھی جانتا ہے تری اکال درشی آپ بول رہے ہیں بھی سنو سنو ذرا یہ فرق سمجھو یہ گوھر سے سننا ہے آپ نیا کاری پر بیٹھو تری اکال درشی ایک الگ گن ہے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے آپ گوھر سے دیکھو مثال کے طور پر آپ آپ چوری کرتے ہو ٹھیک ہے آپ چوری کرتے ہو مگر جب آپ کو پکڑا جاتا ہے آپ کہتے ہو مجھے بھوک لگی تھی میں مجبور تھا میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اور لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے نا لوگ چھوڑ دیں چلو کوئی نہیں غریب ہے ایسا ہوتا ہے نا آئی ایم بولو نا مائیک ان میوٹ کرو پوچھے آپ چھوڑ دیتا ہے میں پوچھ رہا ہوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر اس کے من میں کیا چل رہا ہے کیا لوگ جان سکتے ہیں نہیں اب اس کے اس کرم کے انسار اس کے کرم کے انسار تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو جج کیا اپنے طریقے سے معاملہ کیا مگر چونکہ ایشور جانتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جیسا کرے جیسا نرنے لے کیونکہ وہ اس کے من کو جانتا ہے کہ اس نے چوری بھوکی وجہ سے کی ہے یا یہ کچھ اور مسئلہ تھا اس کے ساتھ یہ جان بوچ کے کی ہے یہ کرتا ہی چوری ہے اس لیے اس اصول کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب ایشور کو ہم نیائے کاری کہتے ہیں تو صرف کیول نیائے کاری نہیں کہتے وہ جانکار ہے چھوٹے سے چھوٹے کرم بلکہ من میں اٹھنے والی اچھاؤں بھاوناؤں کا بھی جانکار ہے اس لیے تو وہ نیائے کاری ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ مر رہا ہے جانور مر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ایشور کتن نیائے کر رہا ہے چھوٹا سا بچہ مر گیا اس کا کیا قصور تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا کیا قصور تھا کیوں اس کو مانتے ہیں کہ وہ کبھی ان نیائے نہیں کرتا نیائے کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کچھ اور کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں یہ چیز ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں تو آپ نے بولا یہ تریکال درشی شبد میں نے جو بولا ہے یہ شبد میں نے آریہ سماجیوں سے لیا ہے وہ بولتے ہیں کہ ایشور تریکال درشی ہے دکھا دوں ایرے یہ مطلب تریکال درشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تینوں کالوں کو دیکھ سکتا ہے وہ آریہ سماجی کہتے ہیں آریہ سماجی کہتے ہیں وہ تریکال درشی ہے تو اللہ کیا ہے وہ تریکال درشی نہیں ہے وہ بھی تریکال درشی ہے تو وہی تو بول رہا ہوں نا باب بول رہا کہا رہے سماجی اس کے لیے سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو ہاں میں کلیر کر دوں اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا ہے اللہ تو میں آپ کو اس میں کلیر کر دوں اسلام کے پوائنٹ اپ ویو سے اسلام کے پوائنٹ اپ ویو سے یہ جو کال ہے یہ منوشے کے لیے ہے یہ تری کال ہے ٹھیک ہے جیسے اتحاس میں گدر گیا کوئی عطیت برطمان بھوش یہ جو تینوں کال ہیں یہ کال منوشے کے مادہم یعنی منوشے کے پرتی آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایشور کے لیے کال نہیں ہے ایشور کال سے اپر ہے وہ کال کا بھی بنانے والا ہے کال کا آرمب بھی اس نے کیا ہے جو منوشے کو یہاں پر فیل ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں اس لیے ایشور کے لیے یہ کہنا تری کال کے وہ تری کال میرے خاصل سے اسلامی پوائنٹ اپ ویو سے اگر آپ اسلامی پوائنٹ اپ ویو جانا چاہتے ہیں اسلامی پوائنٹ او بیو سے یہ نہیں کہنا چاہیے وہ سب جانتا ہے بس یہ کہتے ہیں وہ سب جانتا ہے ٹھیک ہے وہ سب جان رہا ہے تو مطلب مان لو کہ میں اسے اللہ نہ بول کر نواز نہ پڑھ کر مطلب میں اس پیسور بول رہا ہوں اور میں اچھے کرم کر رہا ہوں تو وہ مجھے جنت کیوں نہیں ڈال رہا جب وہ سب جان رہا ہے اس کی مرضی پھر آپ نے بولا کہ تریکال درشی ہے وہ تو دونوں تک پسلک کرے نہیں تریکال درشی جو میں نے بولا ہے وہ تو میں نے آریا سمجھیوں کا بولا ہے میں نے اس کو ٹھیک کر لیا تریکال درشی سب جانتا ہے سب جانتا ہے سب جاننے میں یہ کیسے نہیں جان پا رہا کہ میں اسے ہی اسور کے نام سے جان رہا ہوں بہت اچھے نہیں جان ایک منٹ آپ کے کان میں آکے بتایا گا کہ مجھے پتا چل گیا ہے اس کو پتا ہے ایک مثال کے طور پر کلاس روم میں ہو ایک تیچر دیکھ رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے نقل مار رہا ہے چیٹنگ کر رہا ہے وہ نہیں روکتا اس کی مرضی کیا ٹیچر کو نہیں پتا آپ کو یہ آپ کو کان میں آکے بتایا گا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا ہے پر میں بتا نہیں رہا ہوں یہ بولتا ہے نہیں اس کی مرضی وہ نہیں بتاتا مر کر جب اس کے سامنے جاؤ گے تب پوچھ لینا تو بتا دے گا تمہیں سب میرا بتانے پر سوال نہیں نبیہ آپ نے جیسے بولا مطلب کہ وہ میرا سب جان رہا ہے جیسے میرا فیوچر کا جیجمنٹے بھی جان رہا ہے جب وہ اگر شوچر جان رہا ہے تو میرے من بھی جان رہا ہے جیسے آپ بول رہے ہو کہ عیشور ہی مطلب من جان رہا ہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو سوال یہی رہے گا جب وہ سب جان رہا ہے تو میں اسے عیشور نام سے پکار رہا ہوں اور میں اچھے کرم کر رہا ہوں مطلب کسی کو ساتھ برا نہیں کر رہا تو فین مطلب جیسے آپ اللہ بول رہے ہو تو وہ مجھے جنت کیوں نہیں ڈال رہا وہ بول رہا ہے صرف کی یہ تو بڑی چھوٹی آپ کو میرے خیال سے زیادہ آپ کی ایج کیا ہے ایٹین پھر ٹھیک ہے پھر آپ پر یہ سوال سوٹ کر رہا ہے فرق سمجھے اللہ کسی کو جہنم کے اندر یا ایشور بھی ایشور نرک کے اندر کسی کو اس لیے نہیں ڈالے گا کہ تُو نے مجھے جو ہے نا وہ پرماتما کیوں نہیں کہا تُو نے مجھے ایشور کیوں نہیں کہا اس لیے تُو نہیں ڈالے گا نا نرک کے اندر یا اس لیے تو نہیں اس کا موکش روکے گا اکارڈنگ ٹو وید کہ اس کو جو ہے نا مکتی نہیں ملے گی یا اس کو اگلے کرم اگلے جنم کے اندر جو ہے نا وہ اچھا جو ہے نا وہ شریر نہیں دھارن وہ کرے گا اس لیے نہیں ہوتا کہ نام کہ مجھے اللہ نہیں کہا مجھے یہ نہیں کہا اس لیے نہیں یہ چیز آپ سمجھیں یہ اس کی مرضی ہے یہ ایک الگ جگہ پر میں نے کہا تھا اب جو آپ نے چیز پوچھی ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے جس کو سمجھنا ہے ایک ہے آپ کا کرتبیہ ایک ہے عیشور اس کا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ اپنی مرضی ہے اس کی مثال کے طور پر میں اگر اللہ کہہ رہا ہوں ساری زندگی ساری زندگی اللہ کہتا ہوں ساری زندگی کوشش کرتا آخر میں جا کر اگر اس نے مجھے نرک میں ڈال دیا میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ مالک ہے میں اس کا کیا کر سکتا ہوں اسی طریقے پر یہ سمجھے جہاں تک آپ کا کرتبیہ ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں اچھے معاملات کریں اگر آپ اسی طریقے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی مرضی وہ آپ کو جس طریقے سے جج کرنا چاہے وہ آپ سے انیائے نہیں کرے گا یہ میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں ایشور یا اگر آپ اس کو اللہ کہیں کسی ایک بندے کے ساتھ انیائے نہیں کرے گا کسی ایک کے ساتھ اگر آپ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزار کے یہاں سے جا رہے ہیں انیائے نہیں ہوگا آخر میں یاد رکھو اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرے گا جو ڈزرگ کرتا وہ کرے گا آپ پوچھیں کس چیز کا ریفرنس جا رہے ہیں کی نین مسلم جنت میں جائے گا اس کا اس کا کرنا سکتا ہے میں نے یہ بولا تو آپ نے کہا نین مسلم سنے درہ نون مسلم جنت میں جائے گا یہ جب تفشابت بولا میں نے پلے سے میں پوچھ رہا ہوں میں نے بولا ہی نہیں تو میں نے بولا ہی نہیں تو آپ نے بولا ہی نہیں تو ریفرنس کس چیز کا دوں میں پوچھا ہوں آپ سے بھی آپ پوچھے ہیں اب دوبارہ پوچھے ہیں یہ نہ پوچھے ہیں کہ جو آپ نے بولا اس کا ریفرنس دیں کیا بولا جی امیر بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بولا کوئی جیزمنٹ کریں گے تو ایسا کوئی ہوگا اسلام میں بینہ مسلم بنے اس کو جنت دیا جائے گا اس کے کرموں پہ نہیں ایسا میرے نولیج میں نہیں ہے مگر کرم کا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرم کے مطابق جج ہوگا جو بھی جج ہوگا کرم کے مطابق اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں یہ دیکھو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھا بھی دوں صحیح رہے گا اس کو نوٹ کرنا ہے کہ کرم کے انصار ہوگی یہ تو یہ لے لیتا ہوں یہ پہلے دکھا دیتا ہوں آپ کو دو دکھا دیتا ہوں دو دکھاؤں گا ریفرنس تو اس سے آئے ہوپ کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا یہ سکرین نظر آرہی ہے آپ کو ٹھیک ہے آرہی ہے نا بھائی ہم فرائی انگلیس میں کر دیتا ہوں میرے کو آرہی کا آرہی کاؤ تو نہیں بتا ہندی ہندی آتی ہے نا ہندی میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ہندی میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آسوری یہ ہاں یہ ہندی میں پڑھیں درہ یہ کیا لکھیں 67 کا 2 ایناوٹ کر لینا آپ نے آئیے دیکھیں پڑھیں آئی ہم اونچا پڑھیں درہ ہندی میں ہاں 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 اس کو انگلیس مقرد دیت بڑھتا اور اچھا کر ہندی اسلام کا نصار وہ بھی تھا دے دے اوہ اوہ بھائی سیریس بھی ہو یا صرف دوڑے لگانے ہیں یہ ہندی آتی ہے آپ کو کہ نہیں نہیں اوہ نہیں بول رہا تھا کس سے بول رہے ہو آپ کس سے باتیں کر رہے ہو یہ مائک میوٹ کر لیتے ہو آپ پھر مجھے لگتا ہے کسی اور سے باتیں کرتے ہو اس کو سامنے لے آو نا جو ہے پھر میوٹ کر لی ہے جس نے پیدا کیا میوٹی اور جیون کو تاکہ تمہاری پرچھا کرے کہ تم نے کرم کی درشتی سے کون سب سے اچھا ہے پر پر سوہ سالی بڑا چھماسیل ہے ہاں اب آ گیا کرم کے ہاں تم تم میں کرم کی درشتہ سے کون سب سے اچھا ہے ایک ریفرنس ٹھیک ہے کرم آ گیا اب دوسرا لے لو ٹھیک ہے دوسرا دے دیتا ہوں آپ کو میرا بھائی ادھر سے سنو آگے دوڑ پیچھا چوڑ یہ والا معاملہ نہیں کرنا تسلی سے سننا ہے سمجھنا چاہتے ہو میرا بھائی تو بڑے اچھے سے آپ کو سمجھائیں گے مگر آپ نے سنسیر رہنا ہے کدھر گئی ہے ہو سوری یہ نہیں یہ والی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں ہندی میں جو کن بھر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اچھا اور آگے یہ اور جو کوئی کن بھر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا جی یہ دو چیزیں کن بھر بھی کرم ہوگا نا کن بھر یعنی تن کیا ایک ذرہ اس کے بھر بھی اگر کرم ہوگا نا وہ اس کو دیکھے گا یہ دو آئیتیں جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کرم کے انسار جج کیا جائے گا ٹھیک ہے سنکڑوں آئیتیں یہ تو میں نے دو دکھائی ہیں سنکڑوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھر تو اس پہ سوال اس پہ سوال اس پہ سوال اس پہ سنے سنے اس کو میں نے اسکلین کر دیا اسلام کے انسار جو کرم ہے نا عواضحق اوفیشل پر پڑا ہوگا ہے دھرم ورسز کرم اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے ایک سناتنی تھے ہمارے بھائی سوریا وہ آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے وہ کہتے ہیں اسلام میں صرف پوزہ پاٹ ہے سناتن دھرم کے اندر کرم ہے اسلام میں کرم کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کرم دھرم اور کرم کیا ہوتا ہے اور کرم کیا ہے اسلام کے انسار اس میں میں نے ڈیٹیلز ایکسپلین کیا ہے آپ کو کافی ٹائم لے لیا کافی سوالات آپ کے ڈریس کر لیا اس کلپ کو دیکھیں اگر وہ سمجھ نہ آئے تو پھر میرے پاس دوبارہ آنا آئی ایم بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ بہت شکریہ میرا پیارا بھائی اپنا خیار رکھنا ہے دنے بات دنے بات آئی ایم بھائی ہمارے ساتھ تھے جی آوازہ آفیشل پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہے دھرم ورسز کرم پتہ نہیں آٹھ دس منٹ کی شاید ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اسلام میں آمالِ صالحہ اور کرم یہ کس طریقے سے سمجھاتے ہیں ہم کرتے ہیں علی بھائی سارہ آپ کدھر چلے گئے ہمیں چھوڑ کے میں آمیر بھائی آپ کے ساتھ ہی ہوں ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی ان سے میں پوچھنا چاہ رہا تو کچھ اب چلے گئے بہر کوئی بات نہیں علی بھائی آپ بول پڑا کریں آپ بول پڑا کریں کیونکہ مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے دل میں جو بھی ہو مجھے بتا دیا کریں بلکل ایک بڑا زبردست پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے تھا تاکہ یہ تیہ کر سکتے اگر یہ ایسی بات کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں ہم وید میں گیتہ میں یا دیگر جو دھارمک ان کی ہندو سکرپچر ہیں ہمیں سے دکھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو موکش نہیں ملنے والا اگر آپ ہندو دیوتاؤں کی بھکتی نہیں کرتے تو ہمارے پاس ایسے کافی ورسز موجود تھیں اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کمپیر کر کے ہم پوچھنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی جبکہ اسلام کا یہ خاصہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے عباویداد کو فالو نہ کرو جب تک اس کو دیکھ نہ لو جب تک پرک نہ لو ہو سکتا ہے تمہارے عباویداد گم رہا ہوں دکھائیں ہمیں کسی نے اس طرح ریسرچ کا کہا ہو کہ اپنے باپ داداؤں کی تعلیمات اور ان کے عقائد کو جانچو ان کی جانچ جانچ پھٹک کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو ہمیں یہ سوائے اسلام کے اندر کسی اور دھرم میں سے یہ آیت نکال کے تو دیں اسلام نے کہا ہے کہ ریسرچ کرو اسلام کہتا ہے کہ ریسرچ کرو آپ بھی تو دکھائیں نا آپ کو پتہ چل گیا کہ تو اسی ایڈیالوجیز موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو دھرمی کتابیں موجود ہیں انہوں نے اس مسئلے کو مسئلے ہی نہیں سمجھا کہ اور بھی کونسپٹ آف گارڈز موجود ہیں اور بھی وی آف لائف لوگوں نے بیان کیے ہوئے ہیں جیسے وید ہیں جیسے بائبل والے ہیں جیسے اور آئیڈیالوجیز گدہ ہیں مطلب یہ ہے کہ مختلف آئیڈیالوجیز موجود ہیں لیکن دوسری کی آئیڈیالوجی کو کبھی دیکھنے کے لیے کہا ہی نہیں سوائے اسلام کے تو یہ اسلام کی خوبصورتی تھی کہ پورا وی آف لائف اگر آپ اس کو گارڈ مان رہے ہو خدا مان رہے ہو اشور مان رہے ہو تو اس نے آپ کو کیا پیکج دیا کیا کمپیر کر کے دیکھ لیا سب کا یہی دعویٰ ہے سب کا یہی دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے تو آپ نے کتنی ریسرچ کی آپ کتنے سچے ہیں اگر بغیر ریسرچ کیے آپ یہ کلیم اور یہ سوالات کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی تیر مار لیا ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ خود انعائے کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ بات کرنے آگئے تھے تو یہ نکتہ رہ گیا تھا چلیں میرا خیال ہے کہ وہ سنیں گے تو یہ ایڈ ہو گیا زبردست زبردست نہیں نہیں اچھا کیا علی بھائی ایسے ہے کہ کئی دفعہ نا قیمتی بات ہوتی ہے جو اسی ٹائم آتی ہے تو اور اسی پوائنٹ پہ ہی اچھی لگتی ہے تو آپ نہ یہ تکلیف نہ کیا کریں آپ اپنے گھرہ ہیں آپ کا اپنا چینل آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ نے بیچ میں مجھے ٹوکے مجھے بول دینا ہے بلکہ اس طرح کر کے اگر آپ کو آپ کی طبیعت پر گرانگ گزرے تو اتنا ہی کہہ دیں کہ میرا سوال نہ کرنا چاہتا ہوں یا مجھے ان سے بات کرنی ہے تو آپ miss نہ کریں کیونکہ آپ کئی دفعہ بات بڑی قیمتی اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے بلکل بہت شکریہ بھائی انشاءاللہ میں نیکس کیا ہوتا ہوں نو پروبلم نو پروبلم تو ہمیں ایک سناتنی دوست نظر آ رہے ہیں شرما جی ہیں سناتنی جی سناتنی بھائی سناتنی بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا کیا رہے بھائی ہیلو بھائی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک بھائی آپ سناو میں بھی بڑی ہوں بھائی آپ کو welcome کرتے ہیں سر میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں سر پلیز ہکم سکرین شیئر ہو سکتے ہیں سکرین شیئر کر دیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں بالکل سب سے پہلے تو یہ جام لگایا جاتا ہے کہ پرمہ جی اور سورسوٹی جی نے بھائی 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 میری بات سنیں یہ آپ کے لئے نہیں سٹریم ہو رہی کہ آپ نے آکے یہاں پر ہمیں پربچند دینا ہے ہم نے کوئی سوال ہے کوئی آپ کی اپتی ہے کوئی اسلام کے اوپر اطراز ہے وہ رکھیں آپ نے تو پوری پریزنٹیشن پیچھے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ لیکچر دینے کے لیے تو اپنے چینل پہ جا کے دیں میرے پاس کیا لینے آئے ہیں اپنے چینل پہ جا کے دیتا ہوں دیں پھر ادھر ہی جا کے دیں شاہباش لیکچر لوگ چھرنا دیں یا کمار تو آپ لائیو سٹریم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے میرا آپ کے لیے نہیں کر رہا کہ آپ نے لیکچر دینا ہے پیچھے میرے پاس دسیوں لوگ بیٹھے ہیں نمیش بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں امیت کمار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لرنر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو سناتنی ہیں جو مسلم ہیں ان کو بھی تو ڈاؤٹ دور ہونا چاہیے نا آپ مسلمان ہیں نہیں تو آپ اسلام کے اوپر کوئی اضراد کر لیں آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کیا ڈاؤٹ کر رہا چاہ رہے ہیں کونسا ڈاؤٹ کروانا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ برما جی نے اور سرسوٹی جی نے برما جی نے اپنی بیٹھے کی ساتھ وہ کیا میں نہیں بتو باتو بہ میں نہیں بولتا بھائی ایسی بات یہ آپ بول رہے ہیں میں نہیں بولتا یہ میں اس طرح کی بات بھی نہیں کرتا یہ غلط یا پھر آپ بول رہے ہیں کہ برما جی برما جی کی بیٹھی سورسوٹی جی تھی نہیں نہیں توبہ 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 بھائی اتنی گندی بات میں نہیں کر سکتا یہ آپ کریں آپ جو سمجھتے ہیں سمجھیں میں نہیں یہ اس طرح کی بات پلیز ادھر نہ کریں آپ نے کجیو بنائی تھی اس کو میں نے ختم کر دیا ختم کر دیا چلیں پھر کجیو کجیو کی تیاری کریں اس کو بھی ختم کرنا ہے چلو چلیں ٹھیک ہے میرا بھائی ختم کر دیا ختم کر دی اب کجیف تھری آ رہی ہے اس کو بھی ختم کریں کجیف ون کو کیا ہے ایک منہ میں پوچھتا لوں ون کو کیا ہے یا ٹو کو ختم کیا ہے دونوں کو دونوں کو چلیں تیسری کی تیاری کریں شاہ باش میرا بھائی ڈنڈا بیٹک لگا لیں لنگوٹ کس لیں تیل جہاں جہاں سراخ ہے وہاں وہاں تیل لگا لیں ٹھیک ہے میرا بھائی تیاری پکڑ لیں چل میرا بھائی بہت بہت دھنیواد وہ لیکچر دینے آگیا ہے اس کو یہ ہے میں گروہ کل میں آگیا ہوں اس کو اس کو سکریل شیئر کی پیڈی ایس پی پیڈی کھولی وہ 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 فری کے بھاشن وہ بھائی نہیں سننا بھائیہ میں بھاشن نہیں سننا جو آپ دیں ٹھیک ہے باقی برحمہ سرسپتی یار پھر آپ ہم سے پھر غلط کام پھر آپ کرواتے ہو دیکھو اب میں دیکھو یار میں اشلیل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ اب چاہ رہے ہیں کہ میں اشلیل بات ہی ان کو سناوں تو پھر میں میں مجبور ہوں دوستو میں مجبور ہوں مجھے شما کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مجھے شما کیجئے گا تو میں بڑی مادرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے علی بھائی جی جی آمیر بھائی جی جی تو ایک مدرہ مجھے دیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ جی میں سکرین شیئر کر رہا ہوں یہ بھائی اوکے جی آپ ختم ہیں یہ سرہ سن لے نا بھائی میرا کہ جی آپ ختم سن لیں یار ہم پہ نہ آپ یہ الزام پلیز لگایا کریں آپ کی بڑی میربانی میں جب بھی سناتی ہیں دوستوں سے بات کرتا ہوں ہمارے اوپر آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کی سکرین کے اوپر علی بھائی سکرین آگی ہے جی جی آمیر بھائی آگی علی بھائی آواز آئے گی تو مجھے بتانا آپ نے یہ میں چلا رہا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بھائی جی نے اپنی بیٹی سے بھی باہ کر لیا کہاں لکھا ہے کہیں نہیں لکھا رکو جرہ سبرگوڑی سرہ سواتی پران کے انوزار دنیا کا نرمان کرتے سمیں بھائی جی نے اپنے ویریے سے سرہ سواتی جی کو جنم دیا تھا جس سے گیوے ان کی بیٹی کہلائی تھی اور سرہ سواتی جی اتنی خوبصورت تھی کہ برہمہ جی برہمہ جی کی پکنی کون ہے سوری کدھر گیا ہے یہ آگے کہاں سے ہوگی چلیں دوبارہ سن لیں کوئی نہیں شوٹ ہے یہ سن لیں بھائی KGF ختم یہ سن لیں گھرا یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے بولا یہ اشلیل باتیں ہم نہیں کرتے میں نے اس لیے بولا تھا اشلیل باتیں ہم نہیں کرتے میرا بھائی ہم نہیں یہ کہتے کہ برہمہ جی بیٹی ٹھوک بگوان تھے میں نے یہ بولتا میں مادرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بول رہے ہیں بیٹی ٹھوک یہ